اسلام علیکم اور ہم بنا ہم بنانے جا رہے ہیں شکرکندی کی کھیر جو دیکھنے میں بھی ہے خوبصورت کھانے میں شاندار ذائقہ اس کا لائے کلو شکرکندی ہم نے اپال لی ہے اب ہم شکرکندی کو چھیل لیں گے پیل کر لیں گے بہت احتیاط سے یہ اس کے چھل کے اترتے جائیں بہت سافٹ ویوی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ خود ٹوٹ کر ہاتھ میں آجے گی اس لیے بہت احتیاط سے چھیلنی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے بال بھی نکالتے جائیں گے یہ دیکھئے جناب یہ ہیں شکرکندی کے بال جو ہم اس کے اندر سے نکالتے جائیں گے جیسے جیسے چھیلیں گے اور اسے کٹ کریں گے اس کے اندر سے یہ بال نکلیں گے ہم اسے ایک طرف جمع کرتے جائیں گے کیونکہ اگر یہ کھیر میں آئے تو مزہ خراب ہو سکتا ہے ایک ریشو جو آپ نے یاد رکھنا ہے شکرکندی اگر ایک کلو ہے تو اس کے اندر دودھ بھی ایک کلو استعمال ہوگا اور شگر جو ہے ان کے چینی وہ آدھ پاؤ اب جو ہم نے ابالی تھی شکرکندی چھیل لی تھی اس کو میش کرتے جائیں گے اچھے طریقے سے میش کر لیں گے بال نکال لیے تھے سکتاری شکرکندی میش کر لی ہے اس کے اندر بھی آپ چیک کر لیں کہ اگر کوئی آپ کو بال نظر آ رہا ہے تو آپ پہلے سے ہی اس کو نکال کر سوٹ آؤٹ کر لیں الگ کر لیں اس کو تاکہ وہ کھیر میں آپ کی کھیر جو ہے اس کو بیکار نہ کر دیں بے زائقہ نہ کر دیں اس لیے آپ بال دیکھ کر اچھے طریقے سے اس کو ایک دفعہ پھر چیک کر لیں اور بال نکال کر اسے سائیڈ میں کر دیں اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات مزہ دار بتاتی چلوں کہ اگر شکرکندی میٹ ہی ہے تو شگر آپ حسب زائقہ استعمال کریں اگر پھیکی ہے تو آپ بڑھا سکتے ہیں اس کی کونٹیٹی بڑھنا میں نے تو آدھا پاؤ لی ہے فلیم میں نے لائٹلی آن کر لیا ہے یعنی کہ لو فلیم پر ہم اسے پکائیں گے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دودھ جتنی شکرکندی ہے اتنا ہی دودھ لیں گے آپ پکا دے جائیں اگر آپ کو دودھ بھی کم لگے تو آپ ایٹ کر لیں میں نے ایک کلو شکرکندی کے ساتھ ایک کلو دودھ ایٹ کیا ہے اور شگر میں نے لی ہے تقریبا آدھا پاؤ ان کے ٹو ففٹی گرام میں اس کو مسلسل چلاتی جاری ہوں مجھے یہ تھوڑی سی ڈینس لگ رہی ہے اس کے اندر میں دودھ ایٹ کروں گی جتنا آپ اپنے ریکائرمنٹ کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں میلک اور شگر کی مقدار یہ دیکھیں اس کے اندر اوبال آنا شروع ہو گئے ہیں اس کو ہم نے ہلکے چھولے پہ بنانا ہے اور کنٹی نیوئس چلاتے جانا ہے کیونکہ ہماری شگرکندی میش ہو چکی ہے وہ نیچے لگ نہ جائے جل نہ جائے اس لیے مسلسل اس کو ہلاتے جانا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر کیوڑا آئٹ کر سکتے ہیں ذائقے کے لیے خوشبو کے لیے جس کی شگرکندی میٹھی ہے تو شگر کم آئٹ کیجئے گا اور اگر بھیکی ہے تھوڑی سی نارمل سی ہے تو آپ اس میں شگر زیادہ آئٹ کر دیں میں نے ایڈ کی ہے اٹھائی سو گرام چینی اور اس کو میں مسلسل چلا تھی جارہی ہوں تھوڑی سی ڈیزولف ہو جائے گی جیسے ہی چینی تو میں سردار ہوں گی شگرکندی کی کی یمی لیشیسی تیار ہے آپ اسے گرمہ گرم کھائیں یا پھر تھنڈا کر کے یقیناً آپ انجوئے کریں گے آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کاجو بیدام پستا جو بھی ڈرائی فوٹ آپ کو پسند ہے وہ اس کے اندر گانش کریں ایڈ کریں اور لطفان دوزوں اس کے ساتھ ہی آپ کھا سکتے ہیں شگرکندی کے سلائسز بھی پیسز بھی بہت مزا آئے گا انشاءاللہ